اگر آپ بغیر کسی مارک اپ یا بغیر کسی سود کے کرز لینا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگی آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ اپنے کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ علاج کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کرز لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کاشت کاری کے لیے بھی بلا سود کرز حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی ایمر جنسی میں کرز حاصل کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دو ایسے فلاحی اداروں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ تو پاکستان میں بغیر کسی سود کے کرز حسنا فراہم کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی ضرورت کے لیے کرز دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں السلام علیکم موزید دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووید حیدر امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو جن فلاحی اداروں یعنی فاؤنڈیشنز کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر ان میں سے کسی بھی فاؤنڈیشنز سے آپ کرز لیں گے تو آپ سے اتنی ہی رقم واپس لی جائے گی جتنی آپ نے کرز کے طور پر لی تھی آپ سے کسی قسم کا سود نہیں لیا جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات بتائی جائیں گی کہ یہ کون سی دو بڑی فاؤنڈیشن ہیں آپ کسی بھی فاؤنڈیشن سے کرز حسنا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کرز کی رقم کیسے ملے گی تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو تمام فاؤنڈیشنز کے بارے میں مکمل معلومات سمجھ آسکیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کس فاؤنڈیشن سے کتنا کرز حاصل کر سکتے ہیں دوستو بینک آپ سے سودھ لیتے ہیں لیکن جن فلاہی اداروں کے بارے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ ان سے کرز لیتے ہیں تو آپ سے کسی طرح کا سودھ نہیں لیا جائے گا ان فلاہی اداروں سے کرز لینے کے متعلق تمام تفصیلات آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائی جائیں گی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو فاؤنڈیشن آپ کو کرز حسنا فراہم کرتی ہے وہ ہے سیڈ آؤٹ فاؤنڈیشن یہ فاؤنڈیشن آپ کو بغیر کسی سودھ کے کرزہ فراہم کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس فاؤنڈیشن سے کتنا کرز حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کرز کن کن مقاصد کے لیے دیا جائے گا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کن مقاصد کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن کاروباری مقاصد کے لیے کرز فراہم کر رہی ہے لون کیٹاگری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ذراعب کے لیے آرٹس کپڑے کے کاروبار کے لیے تعمیراتی کاروبار کے لیے ایڈیوکیشن انٹرٹینمنٹ فوڈ ہیلت ہاؤسنگ ریٹیل بزنس منفیکچرنگ سروسز ٹرانسپورٹ ہول سیل کے کاروباریاں اس کے علاوہ اور بھی کسی کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں اب کرز کی رقم کے بارے میں بات کریں تو آپ بیس ہزار سے پچاس ہزار تک کرز لے سکتے ہیں آپ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک بھی کرز حاصل کر سکتے ہیں آپ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک کرز لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن سے آپ بیس ہزار سے دو لاکھ کے درمیان اپنی ضرورت کے مطابق کرز حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن صرف چار شہروں میں کام کر رہی ہے فیصلہ باد گجرانوالا لاہور بہاول نگر اگر آپ ان چار شہروں میں سے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو آپ اس فاؤنڈیشن سے کرز حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس فاؤنڈیشن سے کرز لینے کے لیے چند شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں ہونا چاہیے کرز اپلائی کرنے والے کی عمر کم از کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنا کرز اپلائی کریں گے آپ کو سارے پیسے کیش نہیں دیے جائیں گے آپ کو کچھ رقم نکر دی جائے گی اور باقی آپ کے کاروبار کے مطلق آپ کو سمان خرید کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ زکاة کے مستحق ہیں اور اپنے گھریلو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کرز لے سکتے ہیں اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ صرف کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں یہ سب شرائط مکمل کرنے کے بعد آپ یہ پہلا فارم سبمیٹ کریں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ اپنا نام شناکتی کار نمبر اور باقی تفصیلات اس فاؤنڈیشن کو فراہم کریں گے اس کے علاوہ آپ اس فاؤنڈیشن سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ کے ساتھ ان کے آفیس کا اڈریس اور فون نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں ان کے آفیس کا اڈریس ہے فرسٹ فلور پلازا نمبر 96 وائی بلوگ بی ایچ اے فیس 3 لہور اور ان کا فون نمبر ہے 042357496 اس کے علاوہ آپ ان سے واتس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ کا لنک آپ کو اس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے مل جائے گا دوستو اب دوسری فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے مجاز فاؤنڈیشن مجاز فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں آپ کو بغیر کسی سعود کے کرزے حسنا فراہم کرتا ہے مجاز فاؤنڈیشن کا آغاز 2008 میں ہوا اور مجاز فاؤنڈیشن ایک مایکرو فنانس ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے اس فاؤنڈیشن کا مقصد غریب اور ضرورت مند افراد تک رسائی حاصل کرنا ہے یہ فاؤنڈیشن ایسے افراد کو کرز فراہم کرتی ہے جنہیں روایتی بینکوں کی جانب سے کرز نہیں دیا جاتا مجاز فاؤنڈیشن چار کٹاگری کے کرز دے رہی ہے کامرس لون لائف سٹاک لون ایگری کلچر لون شاندار کاروبار لون سب سے پہلے بات کرتے ہیں کامرس لون کے بارے میں اس کٹاگری میں آپ کاروبار کے لیے دس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک لون لے سکتے ہیں یہ لون آپ کو کسی بھی چھوٹے کاروبار یا چھوٹے پیمانے پر تجارتی سرگرمیوں کے لیے دیا جائے گا کرز لینے والے کی عمر اٹھارہ سال سے باست سال تک ہونی جائیے آپ یہ کرز بارہ ماہ سے اٹھارہ ماہ کے لیے لے سکتے ہیں کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں دوسری کٹاگری کے بارے میں لائف سٹاک لون اگر آپ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں یا دیری وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ دس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک لون لے سکتے ہیں کرز اپلائی کرنے والے کے پاس بارہ اکر سے کم زمین ہونی چاہیے کرز اپلائی کرنے والے کی عمر اٹھارہ سال سے ساٹھ سال تک ہونی چاہیے آپ یہ کرز بارہ ماہ سے اٹھارہ ماہ کے لیے لے سکتے ہیں کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اس کے علاوہ لائف سٹاک لون ایک ساتھ بھی واپس کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اگری کلچر لون کے بارے میں اگر آپ کاشتکاری سے وابستہ ہیں اور آپ کو اپنی کاشتکاری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خاد بیج سپری یا کسی بھی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ دس ہزار سے ایک لاکھ روکے تک لون لے سکتے ہیں کرز لینے والے کے پاس بارہ اکر سے کم زمین ہونی چاہیے اور کرز اپلائی کرنے والے کی عمر اٹھارہ سال سے تین سٹھ سال تک ہونی چاہیے کرز واپسی کی مدد چھ ماہ ہے اگری کلچر لون آپ ایک ساتھ واپس کریں گے یا اس کے علاوہ آپ ہر تین ماہ بعد اپنی قسط ادا کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں شاندار کاروبار لون کے بارے میں اس کٹیگری میں آپ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک لون لے سکتے ہیں اور یہ لون آپ کو کاروباری مقاصد کے لیے دیا جائے گا اس کٹیگری میں کرز اپلائی کرنے والے کی عمر اکیس سال سے باسٹھ سال تک ہونی چاہیے کرز واپسی کی مدد بارہ ماہ سے چوبیس ماہ تک ہے اور کرز کی واپسی برابر مہنہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اب ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں اور کن شرائط پر آپ کو یہ کرز ملے گا کرز لینے والے کے ساتھ دو زمانتی ہونے چاہیے کرز لینے والے کے پاس شناکتی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے اور دونوں زمانت دینے والے افراد کے شناکتی کارڈ کی کاپی بھی دینی ہوگی اور یہ کرز مرد و خواتین دونوں ہی لے سکتے ہیں آپ کرز کے لیے درخواست گروپ کی شکل میں ایک سے زیادہ افراد بھی مل کر دے سکتے ہیں کرز منظور ہونے کے بعد سب کو الگ الگ رکم دی جائے گی اگر آپ اس فانڈیشن سے کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ سے ان کے فون نمبر پر رابطہ کر کے اپنے شہر کی برانچ کا ایڈریس ملوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے فون نمبر اور ان کے ہیڈ آفیس کا ایڈریس اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو امید ہے سیڈ آؤٹ فانڈیشن اور مجاز فانڈیشن سے کرز لینے کے بارے میں سب تفصیلات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور امید ہے کہ انٹرس فری لون کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ